آئیے اب ادانی گروپ کا یہ معاملہ باہر آنے کے بعد کافی پرتیق رہا ہے آ رہی ہے الگ الگ طریقے سے چاہے وہ بروکریج ہاؤس ہو چاہے انویسٹر ایڈوکیشن اور شہر ایکٹیوزم والی کمپنیاں ہو یا پھر جانے مانے نویشک ہو تو دنیا بھر میں ایک جانے مانے دگج نویشک ہے امریکہ کے بل ایکمن انہوں نے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کی تعریف کیے آئیے پہلے اس کی ایک بار جان کر ہی لی جائے آشی سے آشی بتائیے یہ بل ایکمن ہے کون اور انہوں نے کیا کہا ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کے بارے میں سر پہلے ان کا ٹویٹ بتاتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریپورٹ نکالی ہے ایکسٹریملی ویل ریسرچڈ ہے اور ہائیلی کریڈبل ہے اس ریپورٹ کی کافی تعریف کیے انہوں نے اور ایک تنج بھی کسا ہے ان میں ایک آئے caveat emptor یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لاتن شبد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خریدنے والا ہے اب آگے جا کے سابدان رہے جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ ہے کون تو ان کا تھوڑا سا پریچے دے دیتا ہوں یہ یو ایس کے دگج نویشک ہے ہیڈ فنڈ مینیجر ہے اور پرشنگ کیپٹل کر کے جو ہے اس کا ہی فنڈ کے سی ایو ہیں اور اس کا ایو ایو اگر آپ دیکھیں تو قریب پری ڈیڑھ لاک کروڑ کے آس پاس ہے اور ان کا بھی اتحاس رہا ہے کہ یہ ایسے انویسٹر ایکٹویزم میں کافی پارٹ کیا ہے انہوں نے دوہزار بارہ میں ایک کمپنی تھی ہربل لائف کر کے اس کے اگینجٹ ایک ریپورٹ نکالی تھی اور اس میں کہا تھا کہ یہ کمپنی کا جو پورا کاروبار ہے ایک پیرامٹ سکیم کی طرح چل رہا ہے اور اس ٹاک میں بھی دیکھیں تو بڑا تیز ہی ریاکشن دیکھنے کو ملا آتا ہے قریب پری بیس پرسنٹ تین دنوں میں لڑک گیا حالکہ اس کے بعد بپریت ریاکشن بھی دیکھنے کمپلا ہے سٹاک اندر لیکن انہوں نے ایک ریپورٹ کی تعریف کیا کہا ہے کہ ایکسٹریمی ویل ریسرچڈ ہے اور ہائیلی کریڈبل ہے ہائیلی کریڈبل اور ایکسٹریمی ویل ریسرچ ہے یہ ان کا ماننا ہے آئیے کچھ اور انٹریسنگ چیزیں اس کو لے کر ہوتی ہو دکھ رہے ہیں رویٹرز کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے اور رویٹرز کا یہ کہنا ہے کہ سیبی بھی اس ریپورٹ کے اوپر اپنی نظریں بنائے ہوئے آشیچ آپ کو بتانا ہے کہ سیبی کا کیا ویو بن رہا ہے کس طرح کے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں رویٹرز کیا بتا رہا ہے سیبی کیا کرنے والا ہے رویٹرز کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ جو ریپورٹ آئی ہندنبرگ کی اس کی ریپورٹ کا سنگیان جو ہے سیبی نے لیا ہے اور اب یہ فردر اس کو استعمال کریں گے جانچ کے لیے دراصل معاملہ چل رہا ہے کہ ہولسیم گروپ کے ساتھ انہوں نے جو ادھگرین کیا تھا اے سی سی اور امبو جا کا تو اس کے لیے انہوں نے ایک ایس پی بھی کا گھٹن کیا تھا صرف ایک ایس پی بھی نہیں ہے کچھ سترہ فورین آف شور انٹیٹیز ہیں جن کا استعمال کیا آیا تھا اس ادھگرین کیلئے تو سیبی نے اس کا سنگیان لیا ہے اور ان ریپورٹ کو اب وہ اپنی جانچ کے لیے فردر یوز کرے گا